اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت بورانی صورتحال سے گزر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ دو طرفہ صورتحال ہے اس کو ایک تو پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کی اس کو فکر ہے دوسرا یہ کہ پاکستان میں انتظامی طور پر بھی کرکٹ بورڈ کے اندر معاملات تھوڑے سے ہلتے جلتے ہیں اب انزمام الحق کی مثال لے لیں چیپ سیلیکٹر تھے وہ ورڈ کپ سے پہلے تک بلکہ درمیان میں ورڈ کپ کے دو چیپ سیلیکٹر تھے اس کے بعد ایک سکینڈل آیا انہوں نے اسطیفہ دے دیا ان کے خلاف تحقیقات کی حوالے سے تو خبر یہ ہے کہ تحقیقات ان کے خلاف ہوگی اور ہو رہی ہے اور اس حوالے سے پی سی بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نے بنا چکا ہے وہ پتا دے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اب شورتحال یہ ہے کہ انگلہ ٹور ہے آسٹیلیا کا جس کے لیے پاکستان کی ٹیم بنے گی اور پاکستان کی ٹیم کی ایناؤسمنٹ کے لیے کوئی تو سیلیکشن کمیٹی ہو سیلیکشن کمیٹی ہے جس میں تو توسیف احمد ہے جس میں اور بھی لوگ ہیں توسیف احمد صاحب کے علاوہ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیپ سیلیکٹر کون بنے گا تو چیپ سیلیکٹر کے لیے میری اطلاع کے مضابق توسیف احمد صاحب ویل ٹیک اوور ایز ای چیپ سیلیکٹر اور اس کے بعد وہ ٹیم اناؤنس کریں گے دیکھئے کیا ہوتا لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے چیپ سیلیکٹر توسیف بھی ہو جائیں توسیف صاحب اس سے پہلے بھی سیلیکشن کمیٹی میں رہ چکے ہیں بڑا ایکسپیرنس ہے ان کا ان زباہ ملحق کے ساتھ ہی وہ سیلیکشن کمیٹی میں اس سے پہلے بھی تھے دوہزار سولہ سترہ میں جب پاکستانے چیمپنس ٹوپی کے لیے ٹیم اناؤنس کی ت ہی تو توسیف ہمیں صاحب کو میں کروں گا گوڈ لکھ ہیز ایکسپیرنس کے آئے